اور اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ برسا منڈا ائرپورٹ پر راشترپتی دروپ دی مرموکہ سیم حمد سورے نے سواخت کیا راشترپتی کے ساتھ راجپال سی پی رادہ کرشنن اور کھیندری قانون منتری ارجن رام میخوال دیو گھر سے ومان میں ساتھ آئے راشترپتی ائرپورٹ سے برسا چوک پہنچی جہاں بھگوان برسا منڈا کی پرتیمہ کا مالی آرپن کیا اور اس کے بعد مین روڈ کے البرٹ اکہ چوک پہنچی جہاں انہوں نے پرمویر چکرم ویجیتہ البرٹ اکہ کی پرتیمہ پر مالی آرپن کیا البرٹ اکہ چوک پر دروپ دی مرمو وہاں موجود عام لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی اور ان کا بھیوادن سویکار کیا البرٹ اکہ چوک سے راشترپتی سیدھے راج بھون پہنچی اور شام پانچ بجے راشترپتی جھارکن ہائی کارٹ کے نئے بھون کے ادھگھٹن سماروں میں شرکت کریں گی اور چلی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سہیوگی شانواز اکتر سیدھے چلتے ہیں راج بھون سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں راجیش ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سہیوگی راجیش دیکھیں راشترپتی کا یہ تین دیوستی دورہ راجی پہنچ چکی ہے اب اس شام کا انتظار ہو رہا ہے جب وہ سماروں میں شرکت کریں گی اور ہائی کارٹ کے نئے بھون پریسر کا ادھگھاتن ہوگا ایک بڑی سوگات جھارکھنڈ کو ملنے جا رہی ہے دیکھیں تین دیوستی جو کارکرم ہے راشترپتی کا اس میں سب سے بڑا کارکرم یہی ہے اور یہ ایک وجہ ہے جس کے کارن سے وہ یہاں آئی ہے باقی جو کارکرم ہے وہ ایڈیسنل کارکرم ہیں جیسے کل خوٹی میں انہیں جانا ہے خوٹی میں وہاں پہ ٹرائیول منسٹری کے دوارہ آئی جیسے کارکرم میں ہی حصہ لینا ہے دیکھیں یہ پندرہ نوومبر کو بھی یہ کارکرم تائے تھا لیکن کتی پائی کارنوں سے راشترپتی وہاں نہیں جا پائی تھی لیکن آج جو مکھے کارکرم ہے اس پورے ویجیٹ کا تین دیوستی وہ ہے جھارکھنڈ ہائی کوٹ کے نئے بھون کا ادھگھاتن جیسے ہوشٹ کر رہا ہے جھارکھنڈ ہائی کوٹ آپ نے دیکھا کہ سبھی کونی منترم بھی ہائی کوٹ کی اور سے دیا گیا ہے راشترپتی درابدی مکھے آتی تھی ہیں اور اتنا بڑا پریشر جھارکھنڈ ہائی کوٹ کا ہے جو کی پورے بھارت میں سب سے بڑا ہے اور لکوا کے حساب سے ایریہ کے حساب سے دیکھیں تو اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے پورے دیش میں کوئی بھی ہائی کوٹ ہے اس کا پریشر اتنا بڑا نہیں ہے بہت سو سجید بنا ہے بھلے سمیجھ جرور لگا ہے آوشکتہ سے زیادہ سمیجھ لگا ہے کچھ بیواز بھی ہوئے کچھ اس کے ٹینڈرز میں لنگر ہوا کبھی کام رکا رہا لیکن اب یہ جو ہائی کوٹ کا بھون ہے وہ ٹیار ہے اب آج اس کا ودھگھاتن ہو رہا ہے اور سمر بھیکیشن جو چل رہا ہے ہائی کوٹ کا اس کے بعد سے پوری جو جو جوڈیسیل پرکریہ ہے پروسیس وہی ہوگی جو ابھی تک بروڑنڈا کے پرانے بھون میں چلی آ رہی تھی تو ایک بڑا وقت ہوگا جہارکن چونکہ جوڈیسیری کے لیے جو سادھن سمپن ویبستہ ہے ہائیٹک انتظام کیے جانے چاہیے وہ سارے انتظام اس پریشر میں ہے اور اس بھون میں چونکہ جوڈیسیل آفیسر کے بیٹھنے کے انتظام چیمبرز ہیں اور اس کے علاوے جو وکیل ہیں اڈھوکیٹ سے ان کے الگ چیمبرز ہیں اس کے اترکت ساری چیزیں ہیں کینٹین وغیرہ سارے انتظام کیے گئے ہیں اس طرح کا ایر کنڈیسنڈ پورا پریشر جو ہے کارپیٹ ایریا ہے وہ ہے تو ایک بہت بھبے اور دیکھنے لائے کہ یہ جھارکن ہائی کوٹ ہوگا اور آج اس کا موقارپن ہو رہا ہے راشت پتی کے ہاتھوں مکھے منتری ہیمان سورین ابھی یہاں راج بھون پہنچے ہیں آپ دیکھیں کہ یہاں پر بہت سارے سنگٹھنوں کے لوگ یہاں پر پہنچے ہیں پرچنیدھی منڈل پہنچا ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہزاری بھاگ گوڑڈا گوملا لوہر دگا جیسے اس تھانوں سے ستتر جو مجھے سوچی دیکھنے کو ملی ہے راج بھون کے دوارہ اس میں ستتر لوگ ہیں بیوین جگنوں سے آ کر جو آدیواسی جو پی ٹی جی گروپ سے جھوڑے ہوئے ہیں یعنی جو پریمیٹیو ٹرائبل گروپ سے اس کے سنگٹھن یہاں پر آئے ہوئے ہیں آلٹو گے در آپ ستتر لوگ اس میں ہیں سامل اس کے اعتراض تو کچھ آفیشرز ہیں مکھے منتری ہیمان سورین ابھی تھوڑی دیر پہلے گئے ہیں اور وہ ملیں گے اس کے بعد یہاں سے پھر سبھی لوگ جھہرکھنڈ ہائی کورٹ پر اسر جائیں گے پانچ وزے کا وقت ہے وہاں پر ایک گھنٹے کا کاریکرم ہے اُدھگھاٹن ہوگا سمبودھن ہوگا اور میں آپ کو بتاؤ کہ جوڈیشیری کے کاریکرم میں راشت پتی دروپتی مرمی بہت ہی گنڈیٹا کے ساتھ سامل ہوتی ہیں آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ایک ڈیڑھ ماہ پہلے وہاں پہ سپریم کورٹ کے دوارہ آئی جیت ایک کاریکرم میں انہوں نے کئی ایسی مہتپن باتیں کہی جس میں جوڈیشیل ریفارمز کے بات بھی انہوں نے کہی کہ کیسے کیا جا سکتا ہے گریبوں کو نیایے کیسے مل سکتا ہے اور کیسے ہم ایکسپیڈی ٹرائل کر سکتے ہیں تاکہ جو لمبے سمئے تک کوئی کس پڑھا رہتا ہے لوگ جوستے رہتے تارک دردارک تو کمبیس مجھے جو لگتا ہے کہ آج جو یہ جھارکھنڈ ہائی کورٹ کے اُدھگھاٹن بھون کے اُدھگھاٹن سماروں میں ایک ایڈرس کریں گی اپنا سمبودھن دیں گی جو کہ دیش کے لوگتنٹر کے لیے اور اس کی جو پیلرز ہیں اس کو زیادہ پرابابیت کریں گی ان کو ایک سندیز ہوگا اجاہر سی بات ہے کہ جوڈیشیل ریفارمز کی ضرورت سبھی لوگ محسوس کرتے ہیں یا جوڈیشیری میں گاہے بگاہے ہوتا ہی رہتا ہے اور ایک سوطنٹر نیای پالی کا کی ضرورت لوگتنٹر کی اپیچھا ہی رہتی ہے ایک بھبیو بھون ہائی کوٹ کے نام سے ہوگا اور ہمیں گوھر کرنا ہوگا کہ راشپتی مہودیا کیا کچھ کہتی ہے اپنے سمبودھن میں خاص طور پر جوڈیشی ریفارمز کی سمبودھن میں یہ دیکھنے لائک ہوگا یہ سننے لائک ہوگا کہ کیا مہتنو سندیز دیتی ہے کیونکہ راشپتی پورے دیش کے راشتی ادھرچ ہے اور ان کے نام سے پورے دیش میں ساسن چلتا ہے تو ان کے سلاح ان کے سجاؤ ان کی باتیں ان کی ویچار کافی مہتنو مانے جاتے ہیں اور نیائے پیالکہ میں ان کی باتوں کا بڑا ہی قدر کیا جاتا ہے اور ان کی باتوں کو گمہرتا سے لیا جاتا ہے تو آج افسر دیکھنے کو مل رہا ہے چلیے تو انتظار ابو سکھنے کا ہو رہا ہے جب ادھگھاڈن سماروں میں شرکت کرنے راشترپتی پہنچیں گی بنے رہیے آپ اور بھی جانکاری لیں گے فلہائی شکریات امام باتچیت کے لیے ہمارے ساتھ سیعیو کی بپن اپاد دھائی بھی جڑ چکے ہیں ان کا رکھ کر لیتے ہیں بپن دیکھیں بہت بڑی سوخات ہے اور بہت بڑا دن بھی جھارکھنڈ کے لیے تین دیوز یہ دورہ ہے راشترپتی کا لیکن اس دورے کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ کہ آج اس صوبے کو اس راجی کو بڑی سوخات ملنے والی ہے تھوڑی دیر بعد کارکرم شروع ہوگا سماروہ شروع ہوگا جب ہائی کورٹ کے نئے بھون پریسر جو دیش کا سب سے بڑا بھون ہائی کورٹ کا ہے اور اچھیم جو نئی ٹکنالوجی ہے اس سے لیس ہے یعنی کہ ایک کہیں تو ہائی ٹکنالوجی والا ایک ایسی بیلڈنگ ہائی کورٹ کے لیے ملی ہے جو واقعی ایک بہت بڑی سوگات جھارکھنڈ کے لیے بلکل اپ سے کچھ منٹوں کے بعد راشتھپتی درپتی مرمو کا آگبن یہاں پر ہوگا اور جو ایک لمبا انتظار تھا جھارکھن کو کہ یہ جو جھارکھن ہائی کورٹ کا جو بھون بند رہا تھا اس کی سلوڑات جھارکھن ویدان سوا کے بھون سے پہلے ہوئی تھی لیکن کچھ بجے سے اس نے یہ ہائی کورٹ کا نئے بھون فنکشنل نہیں ہو پایا کہ اب آج دیس کی مہمہم راشتھپتی اسے بھون کا ادھاتن کرنے کے لیے آہ پر پہنچے گی چار بچ کے پچاس منٹ کا سمیں یہاں پر مردھاری تھا اور تقریباً ایک گھنٹ اور پانچ منٹ تک کا وقت راشتھپتی یہاں پر بجاریں گے تو فیلال تمام تیاریاں ہو چکی ہے اب سے کچھ دیر کے بعد راشتھپتی ہاں پہنچیں گے لیکن فیلال جو یہاں آتیتی ہیں ان کے آنے کا سلسلہ ہو چکا ہے سبھی تیاریاں پوری کی جا چکی ہے جس طریقے سے چاپ چوبہ سوچھا موستہ ہے تو لگاتا اور جو بھابیتہ اسے بھون کی نجر آ رہی ہے اور جس طریقے سے لگ بھگ چھے سو کروڑ سے عدیت کی راسی اس بھون کے نرمان میں خرچ ہوئے تو ایک بہتر جناہ اب جھارکھن کے وکیلوں کو اور جس طریقے سے جھارکھن ہائی کوٹ اب تک جس بھون میں چل رہا تھا وہ اب آتیت کا ایک حصہ ہو چکا ہے تک انیس سو اکتر سے وہاں پر سرکٹ بینج کے طور پر کام کیا کرتا تھا پھر جھارکھن الگ راجے بننے کے بعد اس بھون کو ہائی کوٹ کا درجہ ملا اور اب یہ نیا بھون دوہزار تئیس سے فنشن ہو جائے گا آج کے اس ادھاٹن کے ساتھو کافی مہتپون اور چیر پریچیت جو انتظار تھا جھارکھن کا اس کے پورے ہونے کا دن آج جو ہے وہ سامنے آگیا اور اب سے کچھ منٹوں کے پا وراشت پتی آ کر وہ انتظار ختم کرے گی جس کا کی پورے راجے باسیوں کو انتظار تاکہ دیوز کا سب سے بہترین ہائی کوٹ جھارکھن جو بن کر تیار ہے اس کا ادھاٹن اب سے کچھ منٹوں کر راشت پتی کرنے بلکل اور اگر ہم سرکشہ بندوبست کی باعترے پر تو سرکشہ ببستہ پہلے ہی دیکھئے پہلے سے ہی کافی سکت کی گئی ہے زاہر ہے مہامائم کا دورہ ہے تو سرکشہ کے لحاظ سے کافی تیاریاں بھی کی گئی ہیں بلکل جس طریقے سے اگر بات کی جائے تو کافی ہائی پروفائل یہ فنکسن اور خود دیس کی راشت پتی موجود ہے سپریم کورت کے جس طریقے سے روٹ بائی ورٹ کیے گئے جو بیرکٹنگ کیے گئے اور پھر بھون میں پرویز کرنے کے لئے جو مانک رکھا گیا وہ اپنے آپ نے دکھا رہا ہے کہ کتنا ہائی سیکرورٹی جون میں کارکرم آئی اجید کیا گیا ہے جس طریقے سے یہ جو نیا بھون نرمت ہوا ہے اس بھون کے نرمان کے دوران بھی کئی طرح کی باتیں آئی تھی انمیتیتہ تک کی باتیں آئی تھی جس پر کی سرکار نے جہاچ بھی بیٹھایا تھا تمام جہا جہاو تو اسے نکل اب فلحال یہ بھون بن کر تیار ہے کچھ منٹوں کا وہ فاصلہ رہ گیا آئے جب راجی باسیوں کو یہ سوگات بیش کی نوہا مہین راجی پال روپتی مرمو دینے جا رہی ہے چلیہ آپ بنی دیں اور بھی جانکاری لیں گے فلحال شکریہ بپن تمام باتچیت کے لئے آپ کا ملنے چاہ رہا ہے یہ بھون ادھخاتن مہا مہین کے ہاتھوں ہونے والا ہے راشت پالی دروپ دی مرمو اس کا ادھخاتن کریں گی سی جے آئی بھی اس سماروہ میں موجود رہیں گے اور ایک سماروہ جس کی تیاریاں پچھلے کئی دنوں سے چل رہی تھی اور اب آج وہ گھڑی آج وہ دن جب اس ہائی کورٹ کا ادھخاتن ہونا ہے دیش کے سب سے ہائی ٹیک ہائی کورٹ کا ادھخاتن راشت پالی کے ہاتھ تھوڑی دیر میں